موزم بیک ان کا رشتہ کہانیوں کے ساتھ کچھ اس طرح ہے جس طرح سرو کا سنگیت کے ساتھ ہے 2011 میں آئی فلم راک سٹار کی کہانی کا درد فلم کے رائٹر موزم کے درد سے کافی میل کھاتا ہے اور ان کی لکھی کہانی نے ایک فلم کا روپ لیا اگر ان کے لکھنے کے سفر کی بات کی جائے تو ان کا اصلی سفر تب شروع ہوا جب ان کا دل ٹوٹا بچپن میں جب میں نے مطلب ہوئی سکول ڈیز میں تھا تو پلے پرفارم کرتا تو لکھتا بھی تھا وہ پلے تو وہ بائی ڈیفورٹ ہوتا نا آپ کو معلوم بھی نہیں کہ آپ لکھ رہا ہو پھر دیرے دیرے کرتے کرتے جب میں یونیورسٹی جامیا ملیا میں ایڈمیشن ہوا تھا تب ایک روگ سٹار کا سفر بھی ویسی شروع ہوا تھا جیسی اس میں تھا تو پھر وہاں سے لکھنا شروع گیا سیریس بریک اپ کے بعد پھر اس کے سیریس ہوتا گیا تو رائٹنگ تھی کئی نہ کہیں اور ڈیریکشن کا بھی ایک آئیڈیا تھا اسی لیے ماس کمیونکیشن گیا تھا فلمیکنگ سیکھنے کے لئے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو راک سٹار انہوں نے لکھی تھی وہ امتیاز علی کے راک سٹار سے تھوڑی سی الگ تھی میں بتا رہا تھا جاتے آپ کو میری رائٹنگ کا سفر ایسی شروع ہوا تھا کہ کئی نہ کئی رائٹر پڑا ہوا تھا ویسی راک سٹار میں بھی تھا کئی نہ کئی سنگر پڑا ہوا اس کے اندر پھر بریک اپ ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ لکھنا شروع کرتے ہو وہ جو پین آتا ہے تو اس طرح سے سفر تھا جو وہ فلم کے اندر تھا لیکن جو فلم کا اگر ایک کہتے ہیں جنرمی کو آپ سم اپ کہاں کرتے ہو ختم کہاں کرتے ہو وہ میرا تھوڑا الگ تھا کیونکہ میرا یہ تھا کہ درد کیونکہ درد لینے گیا تھا کلاکار بننے کے لئے درد مل گیا تو خود نہیں معلوم اتنا درد کیوں ہے اور اسی درد میں لکھرا یہ سب کو معلوم ہے تو اور میری جرنی وہ کلاکار کی طرف زیادہ تھی اور اس میں جو تھا آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیار کی طرف زیادہ اس کا تھا ہو جان موزم جب پڑھائی کر رہے تھے تو انہیں رتی بھر اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کے دل ٹوٹنے پر ان کے اندر کا کلاکار اپنی آنکھیں کھولے گا مگر آج وہ اپنے پرانے رشتے اور پرانے وقت سے کافی حد تک نکل چکے ہیں ہاں اس کو کپکا نکل آیا اب تو اور بھی چیزیں بہت سی سمجھ میں آئیں ہیں وہ اس وقت کی فلم تھی آپ جب کالج میں ہوتے ہو جب آپ کے ایموشن ویسے ہوتے ہو آپ بہت دس سال میں زندگی بہت سی دیکھی ہے پیار کو دیکھنے کے نظریہ بھی تھوڑا چینج ہوا ہے تو وہ سب چیزیں دھرے دھرے وہ آگے کی کہانیوں میں آئیں گی موزم اب پہلی بار ایک فلم ڈریکٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے منہ بھائی اور سللو بھائی اس فلم کے آوڈیشن کے لیے وہ چنڈیگڑ پہنچے تھے جب سے جوانی آئی ہے تب سے سب ہی نے بولنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر سلمان خان کے کیڑے کوٹ کوٹ کے بھرے ہیں بھائی کی طرح بھوڑی بھائی کی چال بھائی کا سٹائل قسم سے بول رہا ہوں جب جب میں نے اپنی شرٹ اتار کے محلے کی چھت پہ گیا ہوں ہر ایک کھڑکی کھلی ہے اور جس جس لڑکی نے بھی چپ چپ کے اب ان کا فوٹو پیچھائینا سلا ہر ایک لڑکی کو چپ چپ کے دیت کیا ہے منہ بھائی سلو بھائی فلم کا جو جرنی ہے بڑی 2020 میچ کی طرح ہے کیونکہ میں 21 مارچ کو ورڈکٹ آیا اور 19 مارچ کو میں عجمیر شریف گیا ہوا تھا تو اتفاق سے درگا شریف کے آس پاس ہی تھا تو وہ نیوز ملی تھی تو ہم کافی افیکٹیڈ ہوئے تھے hurt feel کیے تھے تو کئی نہ کئی سے تب سے پانچ چے دن دن ان دنوں میں وہ اتھل پتھل چلتی رہی کہ کچھ ہونا چاہیے کچھ ہونا چاہیے تو basically film بنانے کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کچھ اپنی انڈسٹری کے طرف سے کچھ ایسا کریں تو وہ possible نہیں ہو پا رہا تھا تو کرتے کرتے میں اتنا گز گیا اس research اتنی کی سوچنا شروع کیا لکھنا شروع کیا پھر اس کو وہ فلم کی شکل دے دی اور پھر کرتے کرتے وہ جننی شروع ہے اب basically خبروں کی دنیا میں آئیے ہمارے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی جڑیے ہم ملیں گے فیس بک پر ہم دکھیں گے یوٹیوب پر ہمیں فالو کیجئے ٹویٹر پر خبروں کے ساتھ بنے رہیے رات دن موسیقی